کتھا ساہت کو چاہنے والے سبھی لوگوں کو میں فرائیڈے فیبلز میں فاردک اگنندن کرتا ہوں اور آج میں رجندر سنگھ بیدی کی کہانی کورنٹین آپ کے سامنے پسکت کرنے جا رہا ہوں رجندر سنگھ بیدی کی یہ کہانی ہے وہ اصل میں پلیگ اور کورنٹین ہے اس کا نام کیونکہ رجندر سنگھ بیدی اردو جو کہانی ہے یا اردو لیکھن ہے جو اس میں بہت ایک وکھیات ہمارے لیکھک رہے ہیں اور انیس سو پندرہ میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور نائنٹین ایٹی فور میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ناکیبل اردو سہت یا کتھا جگت اس کے علاوہ انہوں نے انیکوں جو بومبے میں رہ کر انہوں نے فلم جگت میں کام کیا ہے ڈیریکشن بھی دی ہے اور ان کا جو نام ہے انتراسٹری خیاتی کا نام ہے اس لیے بہت ساری بھاشاؤں میں ان کا جو کہانیاں ہیں یہ چھپی ہیں پنجابی میں بھی پورا جو رجندر سنگھ بیدی کی رچنائیں ہیں وہ آج سے بیس سال پہلے ایکیس سال پہلے نبیوگ پابلیشر نے ان کو چھپا تھا تو یہ ساری جو اس کہانی کو چوز کرنے کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ آج بھی ویسے ہی حالات ہے جو کسی ٹائم آج سے مان لو کہ سو سال پہلے یہ پلیک کے کارن جو موتیں ہوئی تھی اور رجندر سنگھ بیدی نے اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ کہانی لکھی ہے میرا جو واسطہ اس کہانی کا وہ دو مینے پہلے پڑا ہے کیونکہ پنجابی ٹربیون نے کورنٹین نام کے نیچے اس کو چھپا تھا اور اس کے بعد میری اچھا تھی کہ یہ ساری جو کہانی ہے یہ بہت سارے لوگوں کے پاس جانے چاہیے اور واقعی پنجابی ٹربیون نے یہ پہل کی تھی اور اس پہل کی وجہ سے آج میں یہ کہانی لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں پنجابی کا پرادیہ پک ہوں اور ہندی بولنے میں ایون میں ہندی پڑھ لیتا ہوں اچھا بولنا کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے اور کیونکہ میرے کو بحاظ نہیں ہے اور میں پنجابی آپ کے سامنے پنجابی میں پرسل کر رہا ہوں یہ کہانی اور میری جو زبان ہے اور میرا جو لہجہ ہے وہ اس میں ہندوستانی کا رنگ آ سکتا ہے اس لیے آپ کو کچھ شبدوں کو ادھر ادھر اگر میں بول گیا تو آپ مجھے شما کریں گے آہ میں اب آپ کے سامنے یہ کہانی پرسل کر رہا ہوں آہ جس کا نام ہے کورنٹین ہمالیہ کے پاؤں میں لیٹے ہوئے میدانوں پر فیل کر ہر ایک چیز کو دھندلہ بنا دینے والے کورے کی طرح پلیک کے خوف نے چاروں طرف اپنا قبضہ جمع لیا تھا شہر کا بچہ بچہ اس کا نام سن کر کانپ جاتا تھا پلیک تو خوفناک تھا ہی مگر کورنٹین اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا لوگ پلیک سے اتنے حیران پریشان نہیں تھے جتنے کورنٹین سے اور یہی وجہ تھی کہ سوسط بھگاہ بھباغ نے شہریوں کو چوہوں سے بچنے کی صلاح دینے کے لیے جو آدمی کے قد کے برابر اشتہار چھپوا کر دروازوں اور سڑک چراہوں پر لگایا تھا اس پر نہ چوہ نہ پلیک کے نعرے کو اور بڑھاتے ہوئے نہ چوہ نہ پلیک کے ساتھ نہ کورنٹین بھی لکھ دیا تھا کورنٹین کے سمند میں لوگوں کا خوف واجب تھا ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے اس وشے میں میری رائے پکی ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی موتیں شہر میں کورنٹین سے ہوئیں اتنی پلیک سے نہ ہوئی حالانکہ کورنٹین کوئی بیماری نہیں بلکہ وہ اس عمارت کا نام ہے جس میں مہماری کے دنوں میں بیمار لوگوں کو تندرست انسانوں سے قانونن الگ کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ بیماری بڑھنے نہ پائے حالانکہ کورنٹین میں ڈاکٹروں اور نرسوں کا کافی انتظام تھا پھر بھی مریضوں کی سنکھیہ بڑھ جانے پر ہر مریض کا الگ الگ دیان نہیں رکھا جا سکتا تھا اپنے رشتہ داروں کو اپنے قریب نہ ہونے سے میں نے بہت سے مریضوں کو اپنے اپنا خونسلہ کھوتے ہوئے دیکھا کئی مریض تو اپنے آس پاس لوگوں کو ایک کے بعد ایک مرتے دیکھ کر مرنے سے پہلے ہی مر گئے کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ کوئی معمولی طور پر بیمار آدمی نے تو وہاں کی مہماری بالے محول کے قارن ہی دم توڑ دیا اور زیادہ موت ہونے کی وجہ سے مرت شریر کا آخری قریہ کرم بھی کورنٹین کے نیم قانون کے حساب سے ہی ہوتا تھا یعنی سڑکوں پر پڑی لاشوں کو مردہ کتوں کی لاشوں کی طرح گسیٹ کر ایک بڑے دیر کی صورت میں جمع کیا جاتا اور بغیر کسی کے دھرمک نیم اور رسم پورا کیے پیٹرول ڈال کر سب کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا اور شام کے وقت جب ڈوبتے ہوئے سورج کی لالیمہ کے ساتھ جلتی لاشوں کی لال لال لپٹیں اٹھتی تو دوسرے مریضی ہی سمجھتے کہ تمام دنیا کو آگ لگ رہی ہے کورنٹین کے قارن موتیں اس لیے بھی زیادہ ہوئیں کیونکہ جب بھی کسی کے اندر بیماری کے لکشن دکھنے شروع ہوتے تو مریض کے پروار والے مریض کو چھپانے لگتے تاکہ کہیں مریض کو جبردستی کورنٹین میں نال لے کر چلے جائیں کیونکہ ہر ایک ڈاکٹر کو ندردیش دیا گیا تھا کہ مریض کی خبر ملے تو فورن خبر کرے اس لیے لوگ ڈاکٹروں سے علاج بھی نہ کراتے اور کسی گھر میں مہاماری ہونے کا پتہ صرف اسی وقت لگتا جب اس گھر سے رونے کی آواز اور لاش نکلتی تھی ان دنوں میں کورنٹین میں بطور ایک ڈاکٹر کے کام کر رہا تھا پلے کا خوف میرے دلو دماغ پر بھی ہاوی تھا شام کو گھر آنے پر میں ایک عرصے تک کاربولک سابن سے ہاتھ دوتا رہتا اور انہے دوا سے گرارے کرتا یا پیٹ کو جلا دینے والی گرم گرم کافی یا برانڈی پی لیتا حالانکہ اس سے مجھے اندرہ اور آنکھوں کے چوندھے پن کی شکایت پیدا ہو گئی کئی دفعہ بیماری کے خوف سے میں نے الٹی والی دوائیں کھا کر اپنی تبید کو ساب کیا جب بہت گرم کافی یا برانڈی پینے سے پیٹ میں جلن ہونے لگتی اور بخار اٹھ اٹھ کر دماغ تک پہنچ جاتا تو میں اکثر ایک خوشمند انسان کی طرح الگ الگ کیاس لگانے لگتا گلے میں جرابی خراش محسوس ہوتی تو سمجھتا کہ پلیگ کے لکشن دکھنے شروع ہو گئے ہیں اوف میں بھی اس جان لیوا بیماری کا شکار ہو جاؤں گا پلیگ اور پھر کورنٹین انہی دنوں میں ویلیم بھاگو خاک روب جو نیا نیا عیسائی بنا تھا اور میری گلی میں صفائی کا کام کیا کرتا تھا میرے پاس آیا اور بولا باؤ جی گجب ہو گیا آج ایمبولنس محلے کے قریب سے بیس اور ایک بیمار لے گئی ہے اکیس ایمبولنس میں میں نے تاجب کرتے ہوئے الفاظ کہے جی ہاں پورے بیس اور ایک انہیں بھی کورنٹین لے جائیں گے اہ تو بے بیچارے کبھی باپس نہ آئیں گے تھوڑی چھان بین کرنے پر مجھے پتا چلا کہ بھاگو رات کے تین بجے اٹھتا ہے آدھ پاپ شراب چڑھا لیتا ہے اور پھر نردیش کے انصار کمیٹی کی گلیوں میں اور نالیوں میں چونہ بکھیرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ مہماری فیل نے نہ پائے باگو نے مجھے بتایا کہ اس نے تین بجے اٹھنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ بزار میں پڑی ہوئی لاشوں کو اکٹھا کرے اور اس محلے میں جہاں وہ کام کرتا ہے ان لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کاج کرے جو بیماری کے خوف سے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے باگو تو بیماری سے جرہ بھی نہیں ڈرتا تھا اس کا خیال تھا اگر موت آئی ہو تو چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے بچ نہیں سکتا ان دنوں جب کوئی کسی کے پاس نہیں فٹکتا تھا باگو سر اور موں پر کپڑا باندے بینا ڈرے لوگوں کی سیوہ کر رہا تھا حالانکہ وہ پڑا لکھا نہیں تھا لیکن اپنے تضربوں سے وہ ایک جانکار کی طرح لوگوں کو بیماری سے بچنے کی ترقیبیں بتاتا پھرتا تھا عام صفائی چونہ بکھیرنے اور گھر سے باہر نہ نکلنے کی صلاح دیتا تھا ایک دن میں نے اسے لوگوں کو زیادہ شراب پینے کی صلاح دیتے ہوئے دیکھا اس دن جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا بھاگو تمہیں پلیک سے ڈر بھی نہیں لگتا نہیں باؤ جی میرا بال بھی بانکہ نہیں ہوگا آپ اتنے بڑے حکیم ٹھہرے ہزاروں مریج آپ کے ہاتھ سے صحیح ہو پر گئے مگر جب میری باری آئے گی تو آپ کا بھی دوادارو کچھ اثر نہیں کرے گا ہاں باؤ جی آپ برا نہ مانیں میں ٹھیک اور صاف صاف کہہ رہا ہوں اور پھر گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے بولا کچھ کونٹین کی کہیے باؤ جی کونٹین کی وہاں کونٹین کے ہزاروں مریج آ گئے ہیں ہم جتنا سنبھب ہو سکے ان کا علاج کرتے ہیں مگر کہاں تک میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی زیادہ دیر مریجوں کے پاس رہنے سے گبراتے ہیں خوف سے ان کے گلے اور لب سوکھے رہتے ہیں پھر تمہاری طرح کوئی مریج کے موں کے ساتھ موں نہیں جا لگاتا نہ کوئی تمہاری طرح اتنی جان مارتا ہے باغو خدا تمہارا بھلا کرے جو تم انسانوں کی اس قدر خدمت کرتے ہو باغو نے گردن جھکا دی اور گمچھا کے ایک پلو کو موں پر سے ہٹا کر شراب کے اثر سے لال ہو چکے چہرے کو دکھاتے ہوئے بولا باؤ جی میں کس لائک ہوں مجھ سے کسی کا بھلا ہو جائے میرا یہ نکمہ تن کسی کے کام آ جائے اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے باغو جی بڑے پادری لا مابے جو ہمارے محلے میں اکثر پرچار کے لیے آیا کرتے ہیں کہتے ہیں پرمیشور عشاء مسیح یہی سکھاتا ہے کہ بیمار کی مدد میں اپنی جان تک لڑا دو میں سمجھتا ہوں میں میں نے بھاگو کی قسمت کو سرہنا چاہا مگر بھاگتا سے میں رک گیا اس کے آتم بشواش اور اصلی زندگی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ آج کرنٹین میں پوری لگن سے کام کر کے بہت سے مریجوں کو جندہ رکھنے کی کوشش کروں گا ان کو آرام پہنچانے میں میں جان تک لڑا دوں گا مگر کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے کورنٹین میں پہنچ کر جب میں نے مریجوں کی خوفناک حالت دیکھی اور ان کے موں سے نکلی چھینک میرے نتھنے تک پہنچی تو میری روح کام گئی اور بھاگو کی برابری کرنے کی حمد نہ پڑی پھر بھی اس دن بھاگو کو ساتھ لے کر میں نے کورنٹین میں بہت کام کیا جو کام مریج کے زیادہ قریب رہ کر ہو سکتا تھا وہ میں نے بھاگو سے کرایا اور اس نے بغیر ہچکچائے ہوئے کیا خود میں مریجوں سے دور دور ہی رہتا اس لیے کہ میں موت سے بہت گرا ہوا تھا اور اس سے بھی زیادہ کورنٹین سے مگر کیا بھاگو موت اور کورنٹین دونوں سے پرے تھا اس دن کورنٹین میں چور سو سے قریب مریج داخل ہوئے اور اڑائی سو کے قریب لگ بگ موت کے موں میں جا پڑے یہ بھاگو کی جامبا جی کا ہی نتیجہ تھا کہ میں نے بہت سے مریجوں کو ٹھیک کیا وہ نقشہ جو مریجوں کے سوست ہونے کی رفتار کا آست دکھانے کے لیے چیف میڈیکل آفیسر کے کمرے میں ٹنگا تھا اس میں میرے انترگت آنے والے مریجوں کی لکیر سب سے اچھی چڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی میں ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے اس کمرے میں چلا جاتا اور اس لکیر کو سو فیصدی کی طرف اوپر ہی اوپر بڑھتے دیکھ کر دل میں بہت خوش ہوتا ایک دن میں نے برانڈی جروفت سے زیادہ پی لی میرا دل دھگ دھگ کرنے لگا نبز گھوڑے کی طرح دوڑنے لگی اور میں ایک پاگل کی طرح ادھر ادھر باگنے لگا مجھے خود شک ہونے لگا کہ پلیک کے کیڑوں نے مجھ پر آخرکار اپنا اثر کر ہی دیا ہے اور بہت جلد ہی گلٹیاں میرے گلے یا جانگوں پر دکھائی دکھنے لگے گی میں بہت گھبرا گیا اس دن میں نے کرنٹین سے بھاگ جانا چاہا جتنی دیر بھی میں وہاں ڈھہرا خوف سے کامتا رہا اس دن میں بھاگو کو صرف دو مرتبہ ہی دیکھ پایا دپہر کے قریب میں نے اسے ایک مریض سے لٹے ہوئے دیکھا وہ بہت ہی پیار سے اس کے ہانتھوں کو تھک رہا تھا مریض میں جتنی بھی طاقت تھی اس سے پکڑتے ہوئے اس نے کہا بھئی اللہ ہی مالک ہے اس جگہ تو خدا دشمن کو بھی نہ لائے میری دو لڑکیاں بھاگو نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا پرمیشور عشاء مسیح کا شکر کرو بھائی تم تو اچھے دکھائی دیتے ہو ہاں بھائی شکر ہے خدا کا پہلے سے کچھ اچھا ہی ہوں اگر میں کورنٹین ابھی یہ شبد اس کے موں میں ہی تھے کہ اس کی نسیں کھنچ گئی اس کے موں سے کف آنے لگا آنکھیں پتھرا گئی کئی جھٹکے آئے اور وہ مریض جو ایک لمحے پہلے سب کو اچھا دکھائی دے رہا تھا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا بھاگو اس کی موت پر دکھائی نہ دینے والے کھون کے آنسو بھانے لگا اور ان کی موت پر آنسو بھاتا کوئی اس کا وہاں اپنا ہوتا تو آنسو بھاتا ایک بھاگو ہی تھا جو سب کا رشتہ دار تھا سب کے لیے اس کے دل میں درد تھا وہ سب کی خاتر روتا اور پورتا تھا ایک دن وہاں پرمیشور اشا مسیح کے پاس گیا ان کے سامنے جھک کر آگرہ کیا کہ سبی انسانوں کے گناہ کے بدلے وہ اسے دنیا سے اٹھا لیں پر انسانوں کو بخش دیں اسی دن شام کے قریب بھاگو میرے پاس دوڑا دوڑا آیا سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ ایک دردناک آواز سے کراہ رہا تھا بولا بہو جی یہ کنٹین تو نرک ہے نرک پادری لابے اسی قسم کے نرک کا نقشہ کھیچا کرتا تھا میں نے کہا ہاں بھائی یہ نرک سے بھی بڑھ کر ہے میں تو یہاں سے باغ نکلنے کی ترقیب سوچ رہا ہوں میری طبیعت آج بہت خراب ہے بہو جی اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے آج ایک مریج کو بیماری کے خوف سے بہوش جو ہو گیا تھا اسے مردہ سمجھ کر کسی نے لاشوں کے ڈھیر میں جا ڈالا جب پیٹرول چھڑکا گیا اور آگ نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو میں نے اسے آگ کے شولوں میں ہاتھ پاں مارتے دیکھا میں نے پودھ کر اسے اٹھا لیا بہو جی وہ بہت بری طرح جلس گیا تھا اسے بچاتے ہوئے میرا دائیاں باجو بلکل جل گیا ہے میں نے باغو کا باجو دیکھا اس پر پلی پلی چربی نظر آ رہی تھی میں اسے دیکھتے ہوئے بپر پڑا میں نے پوچھا کیا وہ آدمی بچ گیا پھر باغو جی وہ بہت شریف آدمی تھا جس کی نیکی اور شرافت سے دنیا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی اتنے درد کی حالت میں اس نے اپنا جلسہ ہوا چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنی مریل سی نگاہ میری نگاہ میں ڈالتے ہوئے اس نے میرا شکریہ دا کیا اور باغو جی باغو نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا اس کے کچھ عرصے بعد وہ اتنا تڑپا اتنا تڑپا کہ آج تک میں نے کسی مریج کو اس طرح جان توڑتے نہیں دکھا ہوگا اس کے بعد وہ مر گیا کتنا اچھا ہوتا جو میں اسے اسی وقت جل جانے دیتا اسے بچا کر میں نے اسے بہت دکھ سہنے کے لیے جندہ رکھا اور پھر وہ بچا بھی نہیں اب انہیں جلے ہوئے باجووں سے میں پھر اسے اسی دہر میں پھینک آیا ہوں اس کے بعد باغو کچھ بول نہ سکا درد کی ٹیسوں کے درمیان اس نے رکھتے رکھتے کہا آپ جانتے ہیں وہ کس بماری سے مرا پلیگ سے نہیں کنٹین سے کنٹین سے حالانکہ اس نرک جیسے محول میں لوگوں کو جتنا ہو سکے رہت کا سمان پہنچایا جا رہا تھا پر آدھی رات کے سمیں جب الو بھی بولنے سے ہچ کچاتے تھے ماؤں بیویوں بہنوں اور بچوں کی چیخوں کی آواز شہر میں ایک عجیب سا دردناک محول پیدا کرتی تھی جب میرے جیسے صحیح سلام لوگوں کے سینوں پر منوں بوجھ رہتا تھا تو ان لوگوں کی حلت کیا ہوگی جو گروہ میں بیمار پڑے تھے اور جنہیں ہر طرف سے مایوسی ہی دکھائی دیتی تھی اور اس کے اوپر تو کورنٹین کے مریض جنہیں مایوسی کی حد سے گزر کر یمراج دکھائی دے رہا تھا وہ زندگی سے جون لپٹے ہوئے تھے جیسے کسی تو توپان میں کوئی کسی پیڑ کی چوٹی سے لپٹا ہوا ہو اور پانی کی تیج لہریں بڑھ کر اس چوٹی کو بھی ڈوو دینے کی خواہش رکھ رہی ہیں میں اس روج بہم کی بجے سے کورنٹین بھی نہ گیا کسی جروری کام کا بہان نہ کر دیا حالانکہ میرا من بہت پریشان تھا کیونکہ یہ بہت ممکن تھا کہ میری مدد سے کسی مریض کو فائدہ پہنچ جاتا مگر اس خوف نے میرے دل و دماغ پر دب دبا بنایا تھا اس نے مجھے جنجیر میں باندھ رکھا تھا شام کو سوتے وقت مجھے سوچنا ملی کہ آج شام کورنٹین میں قریب پانچ سو سے زیادہ مریض پہنچ چکے ہیں میں ابھی ابھی پیٹ کو جلا دینے والی گرم کافی پی کر سونے ہی والا تھا کہ درواجے پر بھاگو کی آواز آئی نوکر نے درواجہ کھولا تو بھاگو ہامتا ہوا اندر آیا بولا باؤ جی میری بیوی بیمار ہوگی اس کے گلے میں گلٹی نکل آئی خدا کے واسطے اسے بچاؤ اس کی چھاتی پر ڈیڑھ سالہ بچہ دودھ پیتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا بینہ کسی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا اس سے پہلے کیوں نہ آسکے کیا بیماری ابھی بھی شروع ہوئی ہے صبح معمولی بخار تھا جب میں کنٹین گیا اچھا وہ گھر میں بیمار تھی اور پھر بھی تم کورنٹین آئے جی باؤ جی باغو نے کامتے ہوئے کہا وہ بالکل معمولی طور پر بیمار تھی میں نے سمجھا کہ شاید دودھ چڑ گیا ہے اس کے سوا اور کوئی تخلیق نہیں اور پھر میرے دونوں بھائی گھر پر ہی تھے اور سینکڑوں مریج کنٹین میں بیبس تو تم مریجوں کے پرتی اپنی حد سے زیادہ مہربانی اور قربانی کے قارن ان کی بیماری کو اپنے گھر لے ہی آئے نا میں تم سے کہتا تھا کہ مریجوں کے اتنا قریب مت رہا کرو دیکھو میں آج اسی وجہ سے وہاں نہیں گیا اس میں سب تمہارا قصور ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں تم جیسے جامباج کو اپنی جامباجی کا مجھا بھکتنا ہی چاہیے جہاں شہر میں سینکڑوں مریج پڑے ہیں باغو نے ایگرہ پور بک کہا مگر پرمیشور عیسو مسیح چلو ہٹو بڑے آئے کہیں کہ تم نے جان بوجھ کر آگ میں ہاتھ ڈالا اب اس کی سجا میں کیوں بھکتوں قربانی ایسے تھوڑے ہوتی ہے میں اتنی رات کو تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا مگر پادری لابے چلو جاؤ پادری لام آبے کے کچھ ہوتے باغو سر جکائے وہاں سے چلا گیا اس کے آدھے گھنٹے بعد جب میرا گصہ کم ہوا تو میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے لگا میں اکلمند کہاں کا تھا جو بعد میں پریشان ہو رہا تھا میرے لیے یہی یقینن سب سے بڑی سجا تھی کہ اپنی تمام خودداری کو تاک پر رکھتے ہوئے باغو کے سامنے اپنے پچھلے رویے پر افسوس جتاتے ہوئے اس کی پتنی کا علاج پورا جی جان سے کروں میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور دھڑا دھڑا باغو کے گھر پہنچا وہاں پہنچنے پر میں نے دیکھا کہ باغو کے دونوں چھوٹے بھائی اپنی بابی کو چار پائی پر لٹائے ہوئے باہر نکال رہے تھے میں نے باغو سے پوچھا اسے کہاں لے جا رہے ہو باغو نے آہستہ سے جواب دیا کونٹین میں تو کیا اب تمہارے حساب سے کورنٹین دوزک نہیں آپ نے جو آنے سے انکار کر دیا تھا باغو جی اور چارہ ہی کیا تھا میرا خیال تھا وہاں حکیم کی مدد مل جائے گی اور دوسرے مریجوں کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھوں گا یہاں رکھ دو چار پائی ابھی تک تمہارے دماغ سے دوسرے مریجوں کا خیال نہیں گیا بے پوف چار پائی اندر رکھ دی گئی اور میرے پاس جو بھی سب سے اچھی دوا تھی میں نے باغو کی بیوی کو پلائی اور پھر میں اپنے اس دشمن سے مقابلہ کرنے لگا جس کا نام تھا پلیک باغو کی بیوی نے آنکھیں کھول دی باغو نے ایک باغو کا انداز میں آپ کا احسان ساری عمر نہ بھولوں گا باغو جی میں نے کہا مجھے اپنے پچھلے بیوہار پر بہت افسوس ہے باغو ایشور تمہیں تمہاری سیوہ میں فل اور تمہاری بیوی کو ٹھیک کرنے کی صورت میں دے اسی وقت میں نے اپنی دشمن بیماری کو اپنا آخری پکڑم استعمال کرتے ہوئے دیکھا باغو کی بیوی کے لب پھڑ پھڑانے لگے نب جو کہ میرے ہاتھ میں تھی کم ہو کر کندے کی طرف سرکنے لگی اس کی بیماری جیت رہی تھی اور میں ہار رہا تھا میں چاروں کھانے چت ہو رہا تھا میں نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا باغو بدنسی باغو تمہیں اپنی قربانی کا یہ عجیب صلاح ملا ہے آہ باغو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا وہ نظارہ کتنا دردناک تھا جب باغو نے اپنے بلبلاتے ہوئے بچے کو اس کی ماں سے ہمیشہ کے لیے علاق کر دیا اور مجھے افسوس کے ساتھ لٹا دیا میرا خیال تھا کہ اب باغو اپنی دنیا میں اندھیرہ پا کر کسی کا خیال نہ کرے گا مگر اسے اگلے روز پھر میں نے بڑھ چر کر مریجوں کی سیوہ کرتے دیکھا اس نے سینکڑوں گھروں کو بے سہارہ ہونے سے بچا لیا اور اپنی زندگی کو غیر ضروری سمجھا میں نے بھی باغو سے پریڑنا لے کر محنت سے کام کیا کورنٹین اور ہسپتالوں سے مکت ہونے کے بعد اپنے بچے ہوئے سمجھ میں میں شہر کے گریب تب کے لوگوں کے گھر گھر گیا جو کہ نالے کنارے گندگی میں ہونے کی وجہ سے بیماری کے گھر میں بسے ہوئے تھے کچھ ہی دنوں میں محول بیماری سے بلکل مکت ہو چکا تھا شہر کو بلکل دو ڈالا گیا تھا چوہوں کا کہیں ناموں نشان دکھائی نہ دیتا تھا سارے شہر میں صرف ایک آدھ کیس ہوتا جس کی طرف فوراں دیان دیے جانے پر بیماری کے بڑھنے کی کوئی امید باقی نہ رہی شہر میں کاروبار نے اپنی حالت پہلے جیسے سمانے اکتیار کر لی تھی سکول کالج اور دفتر کھلنے لگے ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی وہ یہ تھی کہ بزار میں گزرتے بقت چاروں طرف سے انگلیاں مجھی پر اٹھتی لوگ احسان مند نگاہوں سے میری طرف دیکھتے اکھا اکھباروں میں تاریف کے ساتھ میری تصویر چھپی اس چاروں طرف سے ہو رہی تاریف کی بہچار نے میرے دل میں کچھ گرور سا پیدا کر دیا آخر ایک بڑا شاندار جلسہ ہوا جس میں شہر کے بڑے بڑے رئیس اور ڈاکٹر آمن ترت کیے گئے وزیر بلدیات نے اس جلسے کی ادیاکشتہ کی مجھے ادیاکش کے بغل میں بٹھایا گیا کیونکہ وہ دعوت میری ہی سممان میں دی گئی تھی پھاروں کے بوجھ سے میری گردن جھکی جاتی تھی اور ہمارا وقت تب بہت خاص معلوم ہوتا تھا پر گرور سے میں کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر مانوطہ کی سیوہ کرنے کے لیے کمیٹی میرا دھنیباد کرتے ہوئے مجھے ایک ہزار ایک روپے کا انام دے رہی تھی جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سب نے میرے سہ کرمیوں اور خاص کر میری تعریف کی اور کہا کہ پچھلی مہاماری کے آفت میں جتنی جانے میری دن رات محنت اور کوشت سے بچی ہیں ان کا شمار نہیں میں نہ دن کو دن دکھا نہ رات کو رات اپنی زندگی کو قوم کی زندگی سمجھا اور اپنے دھن کو اپنے قوم نہ دھن مہاماری والے شیطروں میں پہنچ کر مرتے ہوئے مریجوں کا علاج کیا دبا پلائی وزیر بلدیات نے میز کے بائیں پہلو میں کھڑے ہو کر ایک پتلی سی چھڑی ہاتھ میں لی اور موجود لوگوں سے بات کرتے ہوئے ان کا دیان بیوار پر لڑکے نقشے کی طرف دلایا جس میں روج صحت مند ہوتے مریجوں کا گراف اوپر ہی اوپر کی اور بڑھتا جا رہا تھا آخر میں انہوں نے نقشے میں وہ دن بھی دکھایا جس دن میری نگرانی میں چوون مریج رکھے گئے اور وہ سارے کے سارے صحت مند ہو گئے یعنی نتیجہ سو فیصدی کامیابی کر رہا اور وہ میری سفلتا کی لکیر اپنی سروچ ستھان پر پہنچ گئی اس کے بعد وزیر بلدیات نے اپنے بھاشن میں میری حمد کو بہت سرا اور کہا کہ لوگ یہ جان کر بہت خوش ہوں گے کہ بکشی جی اپنی سیوہ کے بدلے لیفٹیننٹ کرنل بنایا جا رہے ہیں پورا حال تعریف کی آوازوں اور تالیوں سے بونج اٹھا انہی تالیوں کے شور کے بیچ میں نے اپنی پر گرور سے بری گردن کو اٹھایا کمیٹی کے ادھاکش اور موجود لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے میں نے ایک لمبا چوڑا باشن دیا جس میں تمام باتوں کے علاوہ میں نے بتایا کہ ڈاکٹروں کا دھیان صرف ہسپتال اور پورنٹین تک ہی سیمت نہیں تھا بلکہ گریب تبکے کہ لوگوں کے گھروں کی طرف بھی ان کا دھیان اتنا ہی گیا تھا وہ لوگ اپنی مدد کرنے کے قابل بلکل نہیں تھے اور وہی جیدہ تر اس مہماری کا شکار ہوئے تھے میں اور میرے سہ کرمیوں نے بیماری پنپنے والی صحیح جگہ کو تلاش کیا اور اپنا دھیان بیماری کو جڑ سے اپاڑ دینے میں لگا دیا کورنٹین اور ہسپتال سے چھوٹ کر ہم نے راتوں ان خوفناک جگہوں میں گجاری اسی دن جلسے کے بعد جب میں بطور ایک لیٹیننٹ کرنل کے اپنی پرگرور سے لڈی گردن کو اٹھائے ہوئے ہاروں سے لڈا فندہ لوگوں کا دیا ایک ہزار ایک روپے کا وہ چھوٹا سا توفہ جیب میں ڈالے گھر پہنچا تو مجھے ایک طرف سے آہستہ سی آواز سنائی دی باؤ جی بہت بہت مبارک ہو اور بھاگو نے مبارک بات دیتے وقت وہی پرانا جھاڑو قریب ہی کے گندے خوج کے ایک ڈھکن پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے گمچھا کھول دیا میں بہنچکہ سکھڑا رہ گیا تم ہو بھاگو بھائی میں نے بڑی مشکل سے بولا دنیا تمہیں نہیں جانتی بھاگو تو نہ جانے میں تو جانتا ہوں تمہارا یوشی تو جانتا ہے پادری لام آبے کے بےمثال چلے تجھ پر خدا کی رحمت ہو اس وقت میرا گلاس ہو گیا بھاگو کی مرتی ہوئی بیوی اور بچے کی تصویر میری آنکھوں میں کھنچ گئی پھاروں کے بوجھ سے مجھے میری گردن ٹوٹتی ہوئی معلوم ہوئی اور پیسوں کے بوجھ سے میری جے فٹنے لگی اور اتنی عزت حاصل کرنے کے بابجود میں بے توپیر ہو کر اس قدر شناس دنیا کا ماتن کرنے لگا یہ کہانی یہیں پر سمابت ہوتی ہے میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی میں جو درد ہے اس نے جرور پریشان کیا ہوگا کیونکہ سہت میں جو کلاکار ہوتا ہے اس کی جو آرٹ ہوتا ہے اس میں یہ درد کو دکھانے کی جو ایک آرٹ ہوتا ہے اس کو ہم محسوس کرتے ہیں سبھی جو سہت پڑھنے والے لوگ ہیں اس کو ان چیزوں کا پتا ہوتا ہے اور اس کہانی آرٹ ہوتا ہے آرٹ ہوتا ہے آرٹ ہوتا ہے آرٹ ہوتا ہے وہ ہم آس پاس آج بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان دنوں میں بہت سے ایسی لوگ بھی ہیں جو اپنا دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں لیکن ان کا کہیں بھی نام و نشان نہیں نظر آتا اور دوسرے لوگ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پرسنسا میں جو ان کی اخباروں میں جو پرسنسا ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے ہی یہ سارا کام کر کے اس بیماری سے ہم ہم نے نجات دلائی ہے لوگوں کو آہ اس میں اور ایک جو میں بات یہاں پر رکھنی چاہتا ہوں کہ کیونکہ جو رجندر سنگھ بیدی ہے وہ پروگریسیو رائٹر ریسوسییشن کے بہت بڑے جو ان دنوں میں ایک کتھا کا کار تھے چاہے اردو کے ہوں چاہے ہندی کے ہوں چاہے کنجابی کے کسی بھی بادشاہ کے ہوں ان دنوں میں یہ جو پروگریسیو پرکیشیو جو لیکھن ہے اس کا بہت جلن تھا اور اسی سمیں دیش میں ایک نفرت کا محول بھی بننے لگا تھا ہندو مسلم میں اور پاکستان یہ جو بننے کا ٹائم تھا یہ جو نفرت ہے یہ نفرت کا ایک جو سلسلہ چلا اسی کی وجہ سے ہم آج دو الگ الگ ملک بھی اس میں بھی ہم بڑ گئے اور پر لیکھن جو ہے اس نے ہمیں قریب لے کے قریب لے کے آئے ہے جو لیکھن ہے اس کا اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ باغو جو ہے باغو کا جو نام پہلے ہے وہ تین نام ہے اس میں کرشن بھی ہے اس میں ہندو بھی ہے اور اس میں وہ مسلم بھی ہے لیکن وہ ایک مسلم مریض کو ٹھیک اس کا بھی درد محسوس کرتا ہے اس اس کو اپنی باغوں میں لے کر اس کا علاج کرتا ہے اس کو سانتونہ دیتا ہے تو ایسے کریکٹر کو پیش کرنا یہ ان دنوں میں وہ جو بڑے جو ہمارے لیکھک تھے یہ ان کا حاصل ہے اور ان لوگوں نے ہمیں جو اچھی روائتیں ڈالی ہیں لیکھن کی لیکھن کے دھرم کی وہ میرا خیال ہے ہمیں اس لیٹریچر کو پرموٹ کرنا چاہیے اور انسانیت کو انسانیت کے جو لائق سمجھنا چاہیے اور اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اور سیوہ کرنی چاہیے اور یہی میرا خیال اس کہانے کا بھی جو مقصد ہے یہی رہا ہے میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ موسیقی